اپنے بارے میں بورا مس سوچئے ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا روزگار چھن جائے گا عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈال لی جائیں عادتیں تو دیمک ہوتی ہیں یہ لگ جایا کرتی ہیں لوگوں کا شکوا نہ کرو بلکہ خود کو بدلو پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں کالین بچانا روٹنا چاہئے پر اتنا بھی نہیں کہ منانے والے مناتے مناتے روٹ جائیں زندگی یہ کائنا ہے آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے دنائی صرف تب نصیب میں آتی ہے جب آپ اپنی خاک کا سرمہ آنکھوں میں لگائیں پاؤں گیلے کیے بغیر سماندہ تو پار کیا جا سکتا ہے مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی اس دنیا میں رہو لیکن اس سے آلودہ نہ ہو جیسے ایک مرغابی پانی میں رہتی ہے مگر اس کے پار گیلے نہیں ہوتے پڑھنے اور سیکھنے کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے اور یہ آپ سے وقت کا تقاضہ کرتا ہے جیسے بارش گھر ڈالود پتے کو ہرہ بھرہ کر دیتی ہے ایسے آنسو دل پر جمع غم اور غبار کو دھو ڈالتے ہیں انسان کو اپنی اوقات اس وقت پتا چلتی ہے جب اسے وہاں سے ٹھوکر پڑے جہاں اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہوتا ہے زندگی اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے خود سے ختم کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد آپ پچدا بھی نہیں سکتے تعلیم دراصل اہستہ اہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر سج جاتا ہے اور وہ ہے مسکراہت دانش اور دولت کی دخیر اندوزی کرنے والے لوگ خیانت کے مرتقب ہوتے ہیں وقت کیسے گزرتا ہے آٹھ بھی نہیں ہوتی آپ وہیں کھڑے رہتے ہیں اور وہ گزر جاتا ہے یا شاید آپ گزر جاتی ہیں اور وہ کھڑا رہتا ہے محبت کتنی خوفناک چیز ہوتی ہے تم ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام طرح طاقت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہوں دکھ دینے کی خوشی دینے کی اداس کرنے کی طاقت محبت میں خواری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے تنہا بیٹھا کرو تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں بارے کھلاری کی طرح ہوتے ہیں جب کوئی دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے